اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ایسے سکلز بتائیں چار ایسے ریال جنون سورس بتائیں جسے ہم بھی ایک ایکسٹر سورس آف انکم جنریٹ کر سکیں بلکل میرے دوست آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ سجسٹ بھی کیا گیا گائیڈ بھی کیا گیا کہ مارکٹ کے اندر ریال سورس آف انکم جو ہے وہ جنریٹ کرنے چاہیے ہاں وہ سورس آف انکم ہی ہونے چاہیے وہ سسٹم نہیں ہونے چاہیے مقصد بات کرنے کے یہ کہ آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسل میں آپ دیکھ رہے ہیں اور لاسک آپ نے اس ویڈیو میں بنے رہنا ہے ویڈیو تھوڑی لینٹھی ہونے جاری ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ٹک ٹاک کا منیٹائز اکاؤنٹ رن کر سکیں گے نہ صرف بنا سکیں گے کریٹ کرنا کو مشکل کام نہیں ہے کریٹ نہیں کرنا میرے دوست آپ نے پروپر اس پر ایک انکم کرنی ہے کریٹر ریوارڈ پروگرام سے آپ نے اچھا آرپی ایم جنریٹ کیسے کرنے آپ کس طرح سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے یوکے یو ایس جرمنی جبان جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چند ایک فیکٹس آپ کے سامنے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ ابھی تک پاکستان کے اندر ٹک ٹاک منیٹائزیشن انیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو فین فالوینگ ہے وہ جنت مرزا کے اکاؤنٹ کی ہے جنت مرزا کا اکاؤنٹ آپ جا کے وزٹ کریں پچیس میلین کے قریب مردوس فالورز جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کا بھی ابھی تک جو پاکستانی بیس اکاؤنٹ ہے اور اکاؤنٹوں وہ اللہ بہتر جانے ہیں لیکن مردوس جو پاکستانی بیس اکاؤنٹ ہیں وہ صرف اور صرف برینڈز کی حد تک انکم ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اوفیشلی منیٹائزیشن موجود نہیں ہے ہاں ان کی ٹک ٹاک کی ٹیم پاکستان کے اندر موجود ہے اور سارا سین سیٹ اپ جو ہے وہ یہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں لیکن منیٹائزیشن کی حد تک یہاں بھی کسی بھی قسم کی کوئی انکم نہیں دی جاری تو آخر کار ایسے کونسے طریقہ کہا رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی جگار سسٹم لگا کے یو ایس یو کئی یا جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا کے یہاں سے ایک اچھی جو ہے وہ انکم جنریٹ کر سکیں اور یہاں سے ایک اچھا آرپیم بنا سکیں دو طریقہ کہا رہے ہیں میرے دوست اور دونوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بریف کر کے جاؤں گا ایک تو یہ کہ مارکٹ کے اندر بڑی آسانی سے دس ڈالر تک آپ کو پچیس سو تین ازار میں یوکے کی سم مل جاتی ہے جب یوکے کی سم آپ پرچیز کر لیتے ہیں اچھا پہلے اس کا سین سن لیجئے بڑے لوگ جو ہے یوکے کی سم بنا کے اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ بنا لیں گے وہ سارا کچھ بنا لیں گے اور ان کا سارا سین جو ہے وہ بڑا پرفیکٹ لی اور بڑا سموت لی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے میرے دوست آپ یوکے کی سم پرچیز کر لیں یوکے کی سم پرچیز کرنے کے بعد صرف نمبر نیسیسری نہیں ہوتا ہے آپ کی لوکیشن آپ کا سارا کچھ بنا لینا کوئی بڑی مارت نہیں ہے آپ کا اکاؤنٹ سٹیل جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہو یہ آپ کو جو ہے وہ شو کرنے اور وہ کیسے کرنے یہ آپ کو آج کیسے ویڈیو میں شیئر کر کے جام گا اس کے علاوہ میرے دوست یوکے کا سم جب آپ لے لیتے ہیں تو سم ٹائم اس کا جو ہے وہ سین آپ جہاں سے پرچیز کرتے ہیں ان کے پاس بلک میں سمیں ہوتی ہیں آپ وہاں پہ میرے دوست وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نیو سٹاک ہے یوکے کی سم کا جو سنیریو ہے وہ یہ ہے کہ چھ ماہ کے اندر ایک مرتبہ آپ کو ریچارج لازمی کرنا ہوتا ہے ادروائز میرے دوست آپ کا وہ اکاؤنٹ آپ کا وہ نمبر بین ہو جاتا وہ پکی پکی سنگ بند ہو جاتی ہے اگر آپ اس میں ریچارج نہیں کرتے اب جب آپ ریچارج ریچارج کا سیاہ کیا سینہ آپ کہیں گے یہ سو دو سو والا ریچارج نہیں ہے کم سے کم بھی اگر آپ یوکے کا پلس پورٹی فور والا یا کوئی بھی نمبر ہو آپ اس کے اوپر ریچارج کرتے ہیں وہ دس ڈالر سے کم جو ہے وہ ریچارج نہیں ہوتا چھتیس سو چونتیس سو کا کم سے کم ریچارج پیکی جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے چھ ماہ میں ایک مرتبہ آپ کو ہر حال میں لگانا پڑتا ہے نہیں لگائیں گے نمبر بند ہو جائے گا اب آپ کا کیا سینہ ہوتا ہے سم ٹائم لوگ یوکے کی سم پر چیز کرتے ہیں وہ پرسن آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بلکل نیو سٹاک ہے اس کے چھ ماہ سٹل پڑے ہوئے ہیں دو مارچ سم چلتی ہے اس کے بعد سم بند ہو جاتی ہے نہ وہ پرسن ملتا ہے نہ اس کا کوئی سلیوشن آپ کے وہ پیسے بھی زائے گے آپ کا وہ پیکجز بھی جو ہے وہ کسی کام کا نہیں آیا اور اگر ایک مرتبہ آپ کا وہ سم جو ہے وہ بند ہو گیا تو آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹ سو اس پر بنے ہوں گے چاہے وہ فیس بک پیج ہے چاہے وہ ٹک ٹاک کے منیٹائز اکاؤنٹ ہے چاہے جو بھی ہے میرے دوست آپ کا اوٹی پی وہیں پہ بند اور آپ کا سارا سین جو ہے وہ آف ہو جاتے ہیں تو اس میں آج آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا کہ آپ جو ہے وہ بغیر یوکے کی سم کے سم پر جسٹ اپنے جی میل سے آپ کس طرح سے یوکے کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں بینہ کوئی ٹائم بیس کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسائب نہیں کیا تو چینل کو سبسائب کر لیں نیچے دیئے گئے ویل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ملتی رہے اور آپ کا ہمارے یہ سفر جاری اور ساری رہے لیٹ گٹ سٹارٹ جی تو میرے دوست اب ہم آ چکے ہیں موبائل فون کی سکرین پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے گوگل پر آ جانا ہے گوگل پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنے اے بی سی پروکسی کیا آنے کے بعد کر سکتے ہیں پروکسی پر geschز کریں گے اس کے بعد بہت سارے ویڈیو فٹس ہیں اس سے ویپین صرف آپ کی لوکیشن بی پی این جیسا کہ بہت سارے پیڈ ویپین جس میں سب شارٹ ویپین جس میں نوڈ ویپین جو ٹک ٹاک منہیدائزیجن کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے اسزمال نہیں کرتے جو آپ کو میں ریکمینڈ کر۔ اس کو آپ نیز بہت ساری سائٹس مل جائیں گی اب اگرم پر لکھنا ہے ایبیسی پروکسی لکھنے کے بعد نیچے آئیں گے تو تیسرے نمبر دوسرے نمبر پر آپ کو اب اسی پروکسی نام کی ڈاٹ کم کے نام سی ایک سائٹ جو مل جائے گی اب اسی پروکسی ڈاٹ کام اس کو اپنے پر کر لینا آپ فرم کرنے کے بعد سب سے پہلے مردوس آپ نے یہاں پر اس کے اپنا جو جی میل کے ساتھ اس لوگن کر لینا ہے آپ نے اپنا کوئی بھی جی میل جو آپ کے پاس اپنے اس سے لوگن کرنا ہے لوگن کرنے کے بعد آپ نے تھری ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو سائٹ پہ کلک کر لینا یعنی کہ اس کو موڈ جو ہے وہ اپنے دیکس ٹاپ والا رکھ لینا ہے آلریڈی میڈا دیکس ٹاپ موڈ ہے اچھا جی یہاں پہ آپ نے اس کو کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچی آجنے یہاں پہ آپ کو جو پروکسیز آپ خود پرچیز کر سکتے ہیں آپ پروکسی کیسے پرچیز کرنی ہے آج کی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو یہ الگ سے ٹاپک ہو سکتا تھا لیکن یہ آج کی ویڈیو میں یہ بھی کبر ہو جائے گا آپ کو یہاں سے سکھا دیا جائے گا یہاں رائٹ سائٹ کے کورنر پہ مردوس تری لائنز جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو پرائسنگ کا ایک option آپ کو نظر آجے گا پرائسنگ کے option پہ آپ نے کلک کر لینا ہے نیچے آئیں گے کافی ساری پروکسیز آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گی ریزیڈینشل سٹاک فائی پروکسیز ریزیڈینشل پروکسیز آر ڈیٹیکٹڈ پروکسیز اور سٹیکٹک ریزیڈینٹل پروکسیز یہ جو چوتھے نمبر پہ سٹیک ریزیڈینٹل پروکسیز اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو میرے دوست کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے نظر آجhillпент یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے ریزیڈلزٹ پہ آپ نئی وان منторы سیلکٹ کر لینا ہے سیون ڈیٹس کی جگہ آپ موچ سے کلک کر لینا ہےahltر Economies سلکٹ کر لینا ہے آپا پہومی دوس جو بił سارے ڈیٹری نیچے ریو آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کلک جو چاہیں وہ آپ氧 Пока سکتے ہیں سلیکٹ یہاں پہ آپ جو اس ڈیوکی جتنا بھی آپ کو جو بھی آپ کلکJI سلیکٹ کر ہم نے ون رکھ دینی ہے ٹھیک ہے یو ایس نیو یورک کی میں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے پروکسی جو پروکسی ہوتی کے آگے چل کے بتاتا ہوں یہاں پہ میرے دوست آپ نے آجانے اور اس کو جو ہے وہ یہاں پہ ون لکھ لینے آپ ون لکھنے کے بعد یہاں پہ اوپر آنے اور یہاں پہ رائٹ سائٹ کے کارنر پہ آپ چیک کریں گے کہ اس کا بجٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا آرڈر نہ ہو یعنی کہ پانچ ڈالر اور نیو یورک ون پروکسی آپ کا جو ہے وہ یہ ون منت کا جو ہے ویڈیوریشن ہوگا تھرٹی ڈیز کا آرڈر نہ آپ پہ کلک کریں گے آگے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹس وہ آپ کی جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل دے دے گا کہ آپ اپنا صدا پہ اکاؤنٹ سے بھی وہ پرچیز کر سکتے ہیں اپنا آئی بین دے کے سواری وہ کارڈ دے کے سولہ انسو کا نمبر اور اپنا جو ہے وسی بھی بھی دے کے آپ صدا پہ بیس سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بینک اکاؤنٹ سے بھی کر سکتے ہیں بڑا آسان ہے آن لائن کوئی بھی پرچیزنگ کرنی ہو تو آپ کا بینک اکاؤنٹ کا کارڈ یا صدا پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ لگتا ہے ڈیجیٹل کارڈ آپ کو صدا پہ اکاؤنٹ سے مل جائے گا آرڈر نہ آپ پہ کلک کریں گے آپ کی پروکسی پرچیز ہو جائے گی جب پروکسی پرچیز ہوگی تو کس طرح سے یہ اوپن ہوگی یہاں پہ آپ نے ہوم کی اپشن پہ کلک کر لینا ہے ہوم کی اپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میرے دوست آپ جو ہے وہ تھری لائنز پہ دوبارہ سے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نیچے آپ کا جی میل جو بھی آپ نے لگایا ہوگا وہ اوپن ہو رہا ہوگا اس پہ کلک کر لینا ہے وہ آپ کو سامنے شو ہو رہا ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے کچھ اس طرح کا overview آپ کے سامنے نظر آ جائے گا جب اس طرح کا overview آپ کے سامنے نظر آ جائے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میرے دوست آپ کو second number پہ residential proxies کے اندر یہاں پہ آپ کو جو ہے residential unlimited residential proxies and detected proxies and last پہ static residential proxies جو آپ نے purchase کی ہوگی یہ آپ کو نظر آ جائے گی یہاں پہ آپ نے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ quantity show کر دے گا کہ آپ کے پاس کس وقت کتنی proxies موجود ہیں میں نے چکے ایک already وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایکٹیو جو پروکسی موجود ہے میں already purchase اس کو use کر رہا ہوں آپ اس کو جو ہے وہ یہاں سے purchase کریں گے تو یہ آپ کے سامنے overview show ہو جائے گا اب یہاں پہ جب show ہوگا تو یہاں پہ میرے دوست آپ نے اس کو active کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ ای ون اس کی quantity لکھی ہوگی user and path authentication یہاں پہ لکھا ہو گئی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اپی آئی extraction کے ساتھ user and path اس پہ آپ نے کلک کر لینے یوں ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو میرے دوست کچھ اس طرح کا overview آپ کے سامنے نظر آجے گا اب اس طرح کا overview نظر آنے کے بعد یہاں پہ create user کا ایک option آپ کو نظر آجے گا create user کے option پہ آپ نے کلک کر لینے create user پہ آپ کلک کریں گے تو میرے دوست یہ کچھ اس طرح کا آپ کو جو ہے وہ setup جو ہے وہ سامنے نظر آجے گا اب یہاں پہ میرے دوست جو ہے وہ create آپ کے سامنے create کا اپشن ہوگا یہاں پہ آپ کے سامنے ایک اکاؤنٹ نمبر دیا جائے گا ایک پاسورٹ آپ کو دیا جائے گا یہاں پہ چونکہ میں اس کو شو نہیں کروں گا اور یہاں پہ آپ کو ایک جو اائی پی اڈریس دیا جائے گا اب اائی پی اڈریس کہاں سے ملے گا اائی پی اڈریس کے لئے ایک سٹیپ ہم واپس آئیں گے اور دوسرے نمبر پہ یہاں سے دوبارہ سے سٹیٹک ریزیڈنچل جوہاں آپ کے سامنے جوہاں پلان آپ کے سامنے موجود ہوگا اس پہ یہ میرے دوست آپ کو ایک آئی پی اڈریس جو ہے وہ دے دیا جائے گا یہ یوزر نیم پاسورڈ اور آپ کا جو سین وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اور یہ آپ کو ایک آئی پی اڈریس انہوں نے شیئر کر دیا یعنی کہ اب آپ پر ایک آئی پی اڈریس یعنی کہ ٹوٹل اب آپ کی لوکیشن صرف چینج نہیں ہوگی آپ کا آئی پی ہی چینج ہو جائے گا اور اس آئی پی کا آپ نے سکرین شوٹ وغیرہ لے لینے اور دن آپ نے اس کو جو ہے وہ آئیہ سے کریٹ کر لینے یہاں پہ آپ کو ایک اپلیکشن ڈانلوڈ کرنی ہے جس کا نام سوپر پروکسی ہے اس کو بڑی رسول کر لینی ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینے Sally کرنے کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سوپر پروکسی کو آب نوبن کرنی ہے اپنے کرنے کے بعد یہاں پہ آئیڈ پروکسی کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے کلک کرنے کے بعد cotton پروکسی کے اوپر Trip بھی رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ لکھ دیجئے ڈیفالٹ پروفائل یا ڈیفالٹ نیم لکھ دیجئے کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں نیچے آپ نے مردوس جو ہے پروٹوکول کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ایچ ڈیوٹی ٹی پی آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سرور میں آپ نے اپنے آئی پی کو جو ہے وہ پیسٹ کر دینا ہے آدھر وائز آپ منشن کر سکتے ہیں سنگل سنگل فارم آپ لکھ سکتے ہیں with dots کے ساتھ آپ نے اس کو سرور میں اس ip کو جو ادھر آپ کو دیا ہوگا پروکسی میں ادھر آپ نے پوٹ کر دینا ہے پوٹ کرنے کے بعد پورٹ کو اپشن آئے گا پورٹ میں مردوس آپ نے 6051 6051 یہ ڈیفرنٹ ہوگا مردوس آپ اپنے اپنے جو ادھر آپ کو ادھر یعنی کہ اسی پیج کے اوپر آپ کو پورٹ بھی دے دیا جائے گا 6051 آپ نے جو ہے وہ پورٹ دے دینا ہے آذنٹیگیشن میں نون پر کلک کر کے آپ نے یوزر نیم پاسورٹ یوزر نیم پاسورٹ جب آپ دیں گے تو یہاں پہ یوزر نیم آپ نے لگانا ہے اور یہاں پہ آپ نے پاسورٹ لگانا ہے پاسورٹ اور یوزر نیم لگانے کے بعد پروکسی آپ نے یہاں پہ پروکسی ہی رکھنی ہے اس کو نہیں چھیڑنا یہاں پہ جب آپ کا سارا کچھ لگ جائے گا تو رائٹ سائیڈ کے کارنر پہ ایک سیو کا اپشن موجود ہوگا میں آپ سے ملتا ہوں یہ ساری انفرمیشن پوٹ کرنے کے بعد جی تو میرے دوست یہ ساری انفرمیشن میں نے آپ کے سامنے جو اپوٹ کر دی ہے آپ اس کو سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو سٹارٹ کی اپشن پر کلک کر دیتا ہوں سٹارٹ کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پروکسی اس وقت جو ہے وہ انیبل ہو چکی ہے میرا آئی پی جو ہے اس وقت انیبل ہو چکی ہے اب اس آئی پی کو میں کیا کروں گا میرے دوست یہاں پہ آوں گا ١ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی می ہمارا جو ہے وہ پروکسی اور کیا واقعی می ہماری جو لوکیشن ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یوکے کی شو کر رہے تو یہاں پہ یا یو ایس کی شو کر رہے تو ہم نے یہاں پہ آنا ہے گوگل پر اور یہاں پہ آکہ لکھنا ہے 嗎 goryп وor.net ip یہ میرا دوست آپ کی ip کو گروچی اور بتاتا ہے کہ آپ کی device ایکچول میں یہاں پہ کس جگہ پہ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں پاکستان کے اندر موجود ہوں اور یہ آئی پی میرا جو ہے وہ نیو یاک یونیٹڈ سٹریٹ کا شو کر رہے یعنی کہ آپ کی لوکیشن نہیں صرف بدلی آپ کبھی وی پی این لگا کے چیک کر لیجئے گا صرف لوکیشن بدلے گی آئی پی کبھی نہیں بدلتا میرے دوست یہ آپ کا پروپر آئی پی ہی اس نے چینج کر دیا اور یہ جو پیڈ کام آپ کرتے ہیں جو پیڈ ہمیشہ یہ سارے کا سارا ہے یہ سارا سین آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس وقت اس جگہ موجود ہیں یہ آپ کی لوگیچیوڈ ہے لیٹیوڈ ہے یہ سارا کچھ میرے دوست آپ دیکھ لیجئے گا یعنی کہ یہ اس وقت میری ڈیوائس پیور جو ہے وہ یوکی کی ڈیوائس ہوگی اب کیا اناف ہو گیا کیا اس سے یوکی اکاؤنٹ بن جائے گا نہیں میرے دوست اب کیا کرنا ہوگا اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل فون کو ریسیٹ کر دینے آپ کو اپنے موبائل فون کو ریسیٹ کرنا ہے بلکل ٹوٹل فیکٹری ریسیٹ مار دینے اگر آپ دیکھیں دو چیزیں دو چیزیں یا تو آپ کے پاس اس کے لیے ایک الگ سے ڈیوائس ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جو آپ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں آپ اگر اسی ڈیوائس پہ کریں پھر آپ کو سارے ڈیٹے کی قربانی دینا ہوگی آپ یا تو اس ڈیٹے کی قربانی دیجئے اس کو سیو کر لیجئے اوڈر وائز آپ کو موبائل ایک مرتبہ کلین کرنا پڑنا ہے بلکل آپ کو زیرو کرنا پڑنا ہے اوڈر وائز آپ ایک الگ سے ڈیوائس رکھ لیجئے اس کے اوپر بلکل اس کو سٹارٹ سے ہی زیرو کر کے آپ جو ہے وہ اور یہ سارا پروسیجر کیجئے آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اب میرے دوست جب آپ اس ڈیوائس کو فیکٹری ریسیٹ مار کے آپ جو ہے وہ دوبارہ آن کریں گے آپ نے یاد رکھنا ہے پاکستانی سن میں آپ نے اس سے نکال دینی آپ نے دونوں سن میں ایک کر رہے ہیں دو کر رہے ہو جتنی بھی آپ نے اس کو سمیں جو ہے وہ نکال دینی ہے سنوں کا استعمال نہیں جنہاں گوگل پلئے سٹور پہ آجنا ہے گوگل پلئے سٹور پہ آنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک اپلی کےشن کا استعمال کرنا ہے جس کا میں نیم لکھ رہا ہوں میں اس کو بولوں گا نہیں آہم volumes آپ اس کو پڑھ دی جگہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے انسٹرال کرلیںmayın انسٹرال کرنے کے بعد اس کو سرچ کریں گے تو میرے دوست یہاں پہ یہ ایک ییلو کلر کی ایک اپلیکیشن آپ کو نظر آئے گی اس ییلو کلر کی اپلیکیشن کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے نیم آپ کے سامنے سکرین پر منشن ہے اس آلریڈی میرے پاس یہ جو ڈاؤنلوڈ ہے میں یہاں پہ آؤں گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس اپلیکیشن کا استعمال کیا ہے میرے دوست جو سپر پروکسی تھی اس نے صرف ہماری لوکیشن کو اس نے کنورٹ کر دیا لیکن یہ جو اپلیکیشن ہے یہ آپ کو پروپر جو ہے وہ آپ کے لوکیشن کو راؤٹ کرے گی جو کہ ٹک ٹاک کو یہ بتائے گی کہ آپ مسلسل جو ہے وہ ادھر موجود ہیں اور آپ کی مسلسل جو ڈیوائس ہے وہ وہی پہ چال رہی ہے اب آپ نے اس کا استعمال کرنا کیسے اس کو اپن کرتے ہیں تو یہ کچھ چند ایک سیٹنگ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں میرے دوست آپ نے ان سیٹنگ کو کیسے انیبل کرنے اسے انیبل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے یہاں پہ موبائل کی سیٹنگ میں آ جانا ہے سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں میرے دوست یہاں پہ آپ اپنے سیٹنگ میں آ جائیں گے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنے about device کی option میں آ جائیں گے آپ about میں system میں آ سکتے ہیں آپ about میں section میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپنے mobile کا overview سارے کا سارا نظر آ جائے گا یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آئے گا build number کا repeat ڈیٹ کر رہا ہوں build number کا آپ سارچ بار میں بھی build number لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کے about کے section میں آپ کو build number کا اپشن نظر آ جائے گا اب build number کے option پہ یہاں پہ آپ نے آنے build number کا option جو ہی آپ کے سامنے شو ہو آپ نے یہاں پہ اس پہ کلک کرنا ہے کتنی مردبہ سات مردبہ کلک کرنا ہے back to back back to back نیچے سکرین پہ آپ کو جو ہے وہ شو کر دے گا سات مردبہ جب آپ کلک کریں گے تو میرے دوست آپ کو اپنا آپ کو موبائل کا سکرین کا پاسور دینے اور you are now on developer mode آپ کو اپنا developer mode on کرنا ہے جی ہاں میرے دوست آپ کا developer mode سات مردبہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا developer mode on ہو جائے گا developer mode on کرنے اب developer mode جب آپ کا on ہو جائے گا تو یہان پہ میرے دوست آپ نے واپس آنے developer mode on ہونے کے بعد میرے دوست یہاں پہ آپ نے system کے option پہ کلک کر لینا ہے system update کا option آپ کو نظر آجیے گا یہاں پہ میرے دوست آپ نے اپنا developer option آپ کے سامنے یہ سارے کا سارا ساوٹ ویر اپ ڈیٹ یہاں پہ آپ کو ایک ڈیویلپر اپشن یا آپ کو آپ کی سیٹنگ میں بڑی آسانی سے مل جائے گا آپ نے سرچ بار میں جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں ڈیویلپر اپشن آپ کے سامنے اوپن ہو گیا جب آپ نے اس کو اینیبل نہیں کیا تھا تب تک یہ اوپن نہیں تھا ڈیویلپر اپشن پہ کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد میرے دوست آپ نے نیچے آجانا یہاں پہ آپ نے ایک سیٹنگ کو اینیبل کرنا ہے آپ نے لوکیشن موک کو اینیبل کر لینا ہے جی تو میرے دوست تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو سلیکٹ موک لوکیشن ایپ آپ کو یہ اپشن نظر آجے گا اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اور اس میں ایکسیس دے دینی ہے تو جو ہی ایکسیس جی میرے دوست اب آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے اور نیچے یہ جو گرین کلر کا آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا اس بٹن پہ آپ نے کلک کر لینا ہے لے جناب آپ کی یہ لوکیشن راؤٹ ہو چکی ہے اور اب آپ میرے دوست جو ہے وہ پروپر یعنی کہ یہ اتنا پکا کام ہو چکا ہے اب میری یہ ڈیوائس بلکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے یو ایس یا یوکے کی کوئی بھی ڈیوائس جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اب اس میں آپ اپنے سیمپل جو ہے وہ جی میل کے تھوڑ آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر کلک کریں گے اپنا ٹک ٹاک کا جو بھی پہلے اکاؤنٹ شکا ہوگا وہ فیکٹری ڈیسٹ سے ختم ہو چکا ہوگا اب آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اور میرے دوست بڑی آسانی کے ساتھ آپ کنٹینیو وید گوگل پہ کلک کر کے چونکہ وہ اکاؤنٹ بنانے کا پروسیجر بہت ہی آسان ہے آپ سیمپل سارے لوگ جا کے کر سکتے ہیں اصل جو گیم ہے وہ میرے دوست اور مسلسل سٹیل آپ نے جب بھی ٹک ٹک کو یوز کرنے آپ کی یہ پروکسی آپ کی اپلیکیشن لگی ہونی چاہیے اگر نہیں لگے ہوگے میرے دوست آپ کا اکاؤنٹ آپ کا ارپی ایم آپ کی ویورشپ نہیں آئے گی آپ کا وہ اکاؤنٹ وقتی بن جائے گا لیکن میرے دوست بعد میں اس کے مسئلے مسائل ہوں گے بعد میں اس کے جو وہ معاملات اور ہوں گے اور ای بات اس کے بدراش درہ کی تو جب آپ کی جو ہے وہ ڈالرز ہو جائیں گے جب اس میں آپ لائف سٹیمنگ کرتے ہیں یا ادھر جو بھی اکٹیوٹیز کرتے ہیں میرے دوست آپ کا جو ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ سبسکرائبر فولورز ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک لاکھ ویوز پچھلے تیس دن کے اندر آپ کے ہو جاتے ہیں تو میرے دوست آپ کی انکم آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ یہاں سے پروپر جو ہے وہ ریوارڈ لینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کا یہاں سے اچھا خاصا جو ہے وہ پیکج بن جاتا ہے اس کو آپ جو ہے وہ ویڈرہ کر سکتے ہیں پی پال کے اکاؤنٹ میں نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ پی پال کا اکاؤنٹ پاکستان میں کیسے بنانا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اور اس کے علاوہ میرے دوست جو ہے وہ یا آپ اس کو جو ہے وہ پیونیر کے ترور جو ہے اس کا ویڈرہ لے سکتے ہیں کو مشکل نہیں ہو وہ اگلا پرسیجر ہے پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیے سمپل گوگل continue with google پہ کلک کر کے آپ اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ کریں گے اور میرے کرنے کے بعد اس کے منٹائیزیشن سیکشن کے اندر آئیں گے تو آپ کو کیریٹر ریوارڈ پروگرام کا اپشن جو ہے وہ نظر آ جائے گا یہ حوپس ہو کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو تھوڑی لینٹی ضرور تھی لیکن کیسی رہی آپ کمنٹ ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی کو دے اجازت اللہ نکہ بان